مرد ششو پیدا ہونے والی اسٹل برث کے معاملے قریب تین گناہ بڑے ہیں پہلی لہر میں اسٹل برث جہاں 14.6 پرتشت تھی تو وہیں کوویڈ کی دوسری لہر میں 34.8 پرتشت دکھی ہے ممبئی کے اسپطال میں آئی سی ایم آر ایچ کے ادھین میں یہ سامنے آیا ہے گروتی محلاؤں میں ویکسین کو لے کر ہچیک ایکسپرٹ کو چنتد کر رہی ہے بتادے کی گرد دھارن کے بائیس ہفتے یا اس کے بعد مرد ششو کے پیدا ہونے یا پرسف کے دوران ششو کی موت ہو جانے کو اسٹل برث کہتے ہیں مہارا سرکار بی ایم سی کے ساتھ مل کر ممبئی کے نائر اسپطال ہوئے آئی سی ایم آر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حالیہ ادھین میں یہ سامنے آیا ہے European General of Obstructive and Gynecology and Reproductive Biology میں پرکاشی تھی ادھین ایک اپریل دوہزار بیس سے بارہ جولائی دوہزار اکیس کے بیچ کرونا پوزیٹیو ایک ہزار چھے سو پیتالیس گروتی محلاؤں پا ہوا شود میں پایا گیا ہے کہ دوسری لہر کے دوران پرتیک ایک ہزار جن پر برت ششو کے جن کی در دوگنی سے ادھک چوتیس دشملہ آٹھ پرتیشت تھی جبکہ پہلی لہر کے دوران یہ چودہ دشملہ آٹھ چھے پرتیشت تھی ICMR NIRRH کے ویگیانک اور شوت کرتا ڈاکٹر راہل گجبیا اس کا تعلق ڈلٹا ویرنٹ سے دیکھ رہے ہیں ICMR NIRRH کے شوت کرتا ڈاکٹر راہل گجبیا کا کہنا ہے کہ سٹیل برت ہو دینے والی محلاؤں میں سے پچیس پرتیشت کو کوویٹ کے زیادہ لکشن تھے مورڈریٹ سے سیویر شیڈنگ کی کوویٹ انفیکٹیڈ تھی وہ جب اسپاتال میں یہ آئیں تب ہی ان کا آکسیجن لیول کم تھا سانس میں تکلیف تھی بھارت میں دوسری لہر کے ذمہ دار ڈلٹا ویرنٹ کو مانا گیا تو بڑے اسٹیل برت کے پیچھے بھی اس کی سمبھام نہ ہو سکتی ہے ممبئی مہاراشت کے کئی اسپتالوں میں شوشو کے مرت جنب گرپاس سمیں سے پہلے جنب یا جنب کے سمیں کم وزن جیسے کئی جوکی میں پریگنٹ مہلاؤں کو گزرتے دیکھا ہے ویکسینیٹڈ ماؤں میں تکلیفیں کم ہیں مدرہوڈ اسپتال کے آفٹریشن ایوام گائنکولوجس ڈاکٹر سربی سدھارت کا کہنا ہے کہ 3.4 پرتشے سے زیادہ اسٹیل برت ہم نے دیکھی ہیں گروہات الگ الگ سمسٹرز میں دیکھا ہے کہ بڑھ چکا ہے اور جن ماؤں نے کووڈ ویکسین نہیں لی ہے ان میں کامپلیکیشنز زیادہ ہیں اس لیے ونطی ہے کہ ویکسین لیں ویکارٹیڈ اسپتال کی گائنکولوجسٹ بائٹ ڈاکٹر اندرانی سالوکھے کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جن گروہاتی مہلاؤں نے ویکسین کی پہلی ڈوز بھی لی ہے ان میں لیکشن کم ہیں یا ڈیلیوری میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے ویکسین گروہاتی مہلاؤں کے لیے ضروری ہے اور سیف ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں